بسم اللہ الرحیم جو آج بغیر عشق مصطفیٰ کے بغیر عشق رسول کے عمل کی کھیتیاں تیار کر رہے ہیں ارے عقل کے اندھو ذرا سوچو شیطان کیا اللہ کی وحدانیت کا منکر تھا کیا شیطان اللہ کی انہیت کا منکر تھا کیا شیطان اللہ کو وحدہ لا شریق نہیں مانتا تھا مانتا تھا نہیں مانتا ہے وہ بک پرستی نہیں کرتا لوگوں سے کرواتا ہے وہ شرک کا کام نہیں کرتا لوگوں کو شرک میں ڈالتا ہے وہ اللہ کی انہیت کا قائل خدا کی وحدانیت کا قائل اللہ کو اپنا معبود ماننے والا اللہ کو اپنا مسجود ماننے والا پھر کیا ہوا مردود کیسے ہو گیا دھتکار دیا گیا خدا نے فرمایا کیوں کبھی اس کی وجہ بھی جاننے کی کوشش کی تم نے سمجھا اس بات کو کبھی کیا وہ اللہ کے لئے نماز نہیں پڑھتا تھا کیا اللہ کے لئے سجدہ نہیں کرتا تھا آرے کرو کرو وہ سجدہ کیا اسے پھر جب اللہ کو ایک مانا وحدہ لا شریق مانا اللہ کے لئے سجدہ کیا اللہ کی رہدانیت کا قائل ہوا پھر کیا ہوا کہ اللہ نے اس کو فخرش فإنہ کا رجیم فرمایا کبھی سمجھو اس بات کو یہ دعوت فکر ہے دعوت فکر اے بغیر تعظیم مصطفیٰ کے عمل کی کھیتی تیار کرنے والوں دیکھو جس کی روش پر تم چل رہے ہو جس کے طریقے کار کو تم نے اپنایا ہوا ہے جس کے نقش قدم کو تم نے اپنایا ہوا ہے تمہارے گروہ کا جو انجام ہوا ہے تمہارا بھی وہی انجام ہوگا کہ اللہ کے لئے سجدہ کیا اللہ کے لئے عبادت کیا اللہ کے لئے قیام کیا اللہ کے لئے عبادت کی لیکن اس کے باوجود ناکام ہو گیا کیوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کے محبوب کی اللہ کے محبوب کی تعظیم تائمکار کیا حضرت عادم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا کہا کہ اللہ میں تیری تعظیم کروں گا تیرے لئے سجدہ کروں گا عادم کو سجدہ نہیں کروں گا اللہ تعالی نے اس کے کروڑوں سجدے کو نہ دیکھا اللہ نے اس کے قیام کو نہ دیکھا اللہ نے اس کے تقوی طہارت کو نہ دیکھا اللہ نے یہ دیکھا کہ میرے خکم کو نہیں مان کر یہ میرے اس کے تمام عبادتیں اس کا مو پر مار دی اللہ نے تمام اس کے تقوی طہارت کو خارج کر دیا دوست اور بزرگو جس کی اللہ نے اتنی بڑی عبادت کو جب بغیر تعظیم جو تعظیم نہ کرنے کی بنا پر اللہ نے خارج کر دیا تو پھر ان اللہوں کی عبادتیں بغیر تعظیم کہ اللہ کیسے قبول کرے گا اللہ کیسے قبول کرے گا اے بغیر تعظیم مصطفیٰ کے عبادت میں لگے ہوئے لوگوں سنو سنو کان کھول کر تمہاری عبادت اسی وقت قبول ہوگی جب تمہارے سینے میں عشق رسول ہوگا اور جس کے سینے میں عشق رسول ہوتا ہے وہ رسول کو اپنی طرح نہیں کہتا رسول کو گاؤں کا مخیہ نہیں کہتا بلکہ ان کی تعظیم کرتا ہے ان کی عزت کرتا ہے اور جب ان کی بے مثال بشریت کو ثابت کرنے یا بے مثال بشریت پر زبان کھولنے کا موقع ملتا ہے تو امام عشق محبت کی زبان میں یوں بولتا ہے اللہ کی سرطاب قدم شان ہے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا میری جان ہے یہ حضرات محترم محبت کرنے والے کی بولی یہ ہوتی ہے تعظیم و عدب کرنے والے کا انداز ایسا ہوتا ہے یہ لوگ اپنے گرو گھنٹالوں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں کہ انہوں نے ان کے لئے جو مواد چھولا اس مواد پر باقی ہیں اس عقیدے کو انہوں نے اپنا لیا ہے تب ہی تو یہ ہمارے عقیدے سے الگ ہو گئے ہماری جماعت سے الگ ہو گئے دوستو اور بذرگو سب سے بنیادی سوال یہ کہ ابن تیمیہ اور ابن عبدالوحاب نجدی نے جو عقائد تم کو دیئے ہیں کیا وہ عقائد قرآن حدیث سے ثابت ہیں کیا وہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہے ارے وہ ابن تیمیہ جو توحید کے نام پر لوگوں کے ایمان وقیدے کو لوٹ رہا اپنی محافل میں یوں بیان کرتا ہے اپنی لاتھی دکھا کر کہ یہ لاتھی جو میرے ہاتھ میں ہے یہ دنڈا یہ تو میرے کام آسکتا ہے لیکن محمد عربی کی ذات میرے کچھ کام نہیں آسکتی دوست اور بذرگو ذرا پوچھو جس کی تعلیمات پر تم عمل پیرا آؤ خیر اب تو پوچھنے کا وقت چلا گیا وہ بچا ہی نہیں تو کیا پوچھو گے لیکن معلومات کرو معلومات کرو کہ جس خدا کی وحدانیت کا وہ اعلان کر رہا ہے جس خدا کی وحدانیت کا وہ اقرار کر رہا ہے اس کو وحدانیت کا پتا ملا کہا سے اللہ کا پتا ملا کہا سے جس توحید کی وہ بات کر رہا ہے وہ توحید کا پیغان تجھ کو ملا کہا سے حضرات محترم ماننا پڑے گا جو ملا ان سے ملا جو ملا ان سے ملا جو ملے گا انہی سے ملے گا اسی لئے تو میرے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے جو کچھ ملا نبی سے ملا جو کچھ ملا نبی سے ملا تو جس نبی سے تجھ کو سب کچھ ملا اسی نبی کے تعلق سے تو یہ کہتا ہے کہ ان کی شخصیت ان کی ذات ہمارے لئے معنی نہیں رکھتی تو پھر تو کیسا مسلمان ہوا کیا تیرا کلمہ صرف لا الہ الا اللہ ہے نہیں تیرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار تصدیق بھی ضروری ہے اور میرے آقا کی رسالت کا اقرار و تصدیق بھی ضروری بغیر میرے آقا کی رسالت کو قبول کیے تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا تو پھر کس بنیاد پر تم نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں تم نے کس بنیاد پر یہ جملہ اپنی کتاب میں لکھا کہ نبی کو جیسا علم ہے ویسا علم تو بچوں کو بھی حاصل ہے پاگلوں کو چوپاؤں کو یعنی جانوروں کو بھی حاصل ہے ماد اللہ استغفر اللہ حضرات محترم نبی کے علم کو بچوں کے علم سے تشبید دی جا رہی ہے نبی کے پاس جیسا علم ہے ویسا علم باگلوں کے لئے ثابت کیا جا رہا ہے یہاں تک کے جانوروں کو بھی ثابت کیا جا رہا ہے بتاؤ آپ اگر میں کہوں کہ آپ کے پاس جو علم ہے ویسا علم تو جانوروں کو بھی ہے ہمارے گھر کے گلی میں ہمارے گھر کی گلی میں جو کتہ ہے اس کتے کو لئے یہ بات کہو گے تو پھر رسول کے لئے کیسے تم یہ بات مانوگے کہ رسول کو جیسا علم ہے ویسا علم تو ماد اللہ بچوں کو ہے پاگلوں کو ہے اور جانوروں کو ہے نبی کو امی کہا جا رہا ہے کیا کہا جا رہا امی اور امی کے کیا معنی بیان کی جارے جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا پوچھو ان تمام جماعتیوں سے جب تمہارا کوئی عالم آتا ہے مفتی آتا ہے مولانا آتا ہے تخریر کے لیے تو اس کا نام کا پوسٹر لگاتے ہو تو اس میں کتنے القاب لگاتے اللہ مفتی مولانا بحر العلوم تو فلا تو فلا بڑے بڑے القاب اپنے مولانا کے لئے لگاتے ہو اب جواب یہ دو جو تمہارا مولانا آرہ تخریر کرنے کے لئے کیا وہ مولانا میرے نبی کی حدیث پڑے بغیر مولانا بن گیا تمہارا جو مفتی آرہا ہے جس کے لئے تمہیں اتنے بڑا بڑے القاب سجا رکھے ہیں کیا وہ بڑا مفتی کیا میرے آقا کی شریعت پڑے بغیر مفتی بن گیا ہے تمہارا عالم اس وقت تک عالم مکمل نہیں ہوگا جب تک میرے آقا کی حدیث نہ پڑے تمہارا مفتی اس وقت تک مفتی نہ بنے گا جب مفتی نہیں بن سکتا تو سوچو اللہ پاک نے میرے آقا کو کتنا ہی بتا کیا ہوگا ارے نادانو یہ تمام حدیثیں یہ ثبوت سب موجود ہیں دیکھنے والی نگاہ چاہیے قبول کرنے والا دماغ چاہیے کیسے قبول ہوگا کیسے دکھائی دے گا جب آنکھوں پہ تم نے بڑے حسد و بغض کے چشمے لگا رکھتے ہو اس کے ذریعے سے حق تم کو کیسے نظر آئے گا ان چشموں کو نکال پھیکھو اپنی آنکھوں میں تم اپنے بریلی کا سورما لگاؤ تو حقیقت سامنے نظر آئے گی کہ میرے آقا سرما رہے ہے میں علم کا شہر ہو اور علی اس کے دروازہ ہو نعر تکبیر نعر رسالت نعر غوصیت معلم کائنات نعر تکبیر نعر رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات محترم سرکار کو جو امی کہا گیا تو وہ نسبت جو ہے وہ ام القرآن سے مکہ میں میرے آقا کی پیدائش ہوئی کہا پر پیدائش ہوئی مکہ المکرمہ میں اور یہ مکہ المکرمہ وہ سرزمین ہے جس کو پوری دنیا کا سنٹر پوائنٹ مانا جاتا ہے اور آپ کی معلومات میں اضافہ کروں یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کا بچھونا بچھانا شروع کی یہ وہ جگہ ہے جس جگہ سے اللہ نے زمین کا فرض جو ہے وہ بچھانا شروع کیا ہے حضرات محترم کہ وہاں سے ہی زمین پھیلنا شروع ہوئی اسی مناسبت سے اس جگہ کو ام القرآن کہا گیا اور اسی ام القرآن سے میرے آقا کی نسبت کرتے ہوئے میرے آقا کو امی بتایا گیا اور ایک مانا جو تم بتا رہے ہو امی کا مطلب جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا حضرات تو مجھے بتاؤ جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تم نے پھر اس کا دامن کیسے تھام دنیا تم سے سوال کرے دنیا تم سے پوچھے گی رہ بھائی صاحب آپ نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ان پر ایمان لے آئے ان کو اپنا رہنمہ اور پیشوہ چن لیا جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا یہ آپ نے اپنے لوگوں کی کتاب میں لکھا ہے تو جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا وہ قائد کیسے ہو سکتا ہے وہ رہنمہ کیسے ہو سکتا ہے بتا کیا جواب دوگے اگر کوئی تمہارا مخالف اگر کوئی دوسرے مذہب والا تم سے یہ سوال کر لے کہ تمہارے نزدیک تمہارا نبی بے پڑھا لکھا تو تم نے اس کو اپنا نبی کیسے مان لیا تمہیں اس کو اپنا نبی کیسے چن لیا اس سوال کا جواب کیا دوگے تم سے تو کچھ جواب نہیں بن پڑے گا لیکن جب یہی سوال بریلیوں سے پوچھا جائے گا جب یہی سوال عالی حضرت کے غلاموں سے پوچھا جائے گا تو ان کے دامن سے وابستہ لو انہی کی زبان میں جواب دیں گے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو دروب اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حضرت کہتے ہیں سرکار کے پاس جب پہلی وحی آئی تو سرکار نے فرمایا امان آبی قارین میں نہیں پڑ سکتا میں نہیں پڑ سکتا حضرات محترم اب آپ سے میں ایک سوال کروں تلگو میں ایک لیٹر لکھا ہوا ہے کونسی زبان میں تلگو میں تلگو مجھے پڑھنا نہیں آتا اب آپ آئے وہ خط لے کر کہا مولانا یہ تلگو میں لکھا ہے جس کو پڑھنا آتا ہے حضرات محترم اب اس مثال کو ذہن میں رکھئے حضرت جبرائیل امین آئے اور آکر کہا اقرا پڑھئے تو سرکار نے فرمایا ما انا بی قارن ان کا جو ترجمہ ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا یا میں نہیں پڑھنا جانتا تو اس حساب سے جیسے کہ میں نے بتایا مجھے چلگو پڑھنا نہیں آتا تو آپ خط لے کے چلے جاؤگے اسی طرح سے جب اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل کو بتایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا تو حضرت جبرائیل خدا کی بارگاہ میں چلے جانا چاہیے تھا اور جا کر کہنا چاہیے تھا دے کر جس کو پڑھنا نہیں آتا تو جس کو پڑھنا نہیں آتا اس کو میں کیا پڑھوں جو پڑھنا نہیں جانتا میں اس کو کیا سناؤ ایسے جواب ہوگا کی نہیں ہوگا حضرت محترم میرے آقا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا اس کا مطلب نہیں ہے بلکہ میرے آقا نے فرمایا میں نہیں پڑھنے والا میں نہیں پڑھنے والا سرکار نے ایسا کیوں کہا کیونکہ اس وقت سرکار عبادت الہی میں مشغول اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کی عبادت میں لگے ہیں اور حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ پڑھئے اور آقا نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا میں نہیں پڑھتا میں نہیں پڑھنے والا جب تین بار کہا تو تینوں مرتبہ میرے آقا نے یہی جواب دیا اور جب دیکھا کہ سرکار عبادت الہی میں مستقرخ ہیں تو ان کی توجہ اپنی طرف مبضول کروانے کے لیے حضرت جبرائیل نے ان کو اپنی باہوں میں لیا اور پوری طاقت سے دبایا پوری طاقت اللہ اکبر حضرت محترم حضرت جبرائیل کے پروں کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا کہ ان کے جو نائبین ہیں ان کے بعد کے درجے کے جو فرشتے ہیں اللہ نے ان کے پروں میں یہ طاقت دی ہے کہ جب لوت علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ نے گناہ کی بنیاد پر حرام کی بنیاد پر ان پر مسلط کیا عذاب کو تو اس میں یہ بھی تھا کہ پوری بستی کو انہوں نے پروں پر اٹھایا اور لے جا کر آسمان سے انڈل دیا تو آپ سوچ فرشتوں کی طاقت کتنی ہے اور اس میں یہاں حضرت جبرائیل امین ہے تمام فرشتوں کے سردار طاقت بھر انہوں نے آقا کو دبایا اور یہی کہا پڑھئے اپنے رب کے نام سے پڑھئے اپنے رب کے نام سے تو میرے آقا نے پڑھنا شروع کر دیا حضرات محترم شرم نہیں آتی تم کو جس نبی کا کلمہ پڑھے ہو اسی نبی کو زمانے کے سامنے بدنام کر رہے اور کہہ رہے ہو کہ بے پڑھا لکھا انپر جاہل گوار ماذ اللہ استغفر اللہ کیا جواب دوگے اگر تمہارا غیر تم سے یہ سوال پوچھ لے کہ تم نے کس بنیاد پر نبی کا دامن تھام لیا جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ان کی بات پر تم نے اعتماد کیسے کر لیا تو کیا جواب دوگے حضرات محترم مت کرو ایسی بات مت کہو ایسی کوئی بات لوگوں کے سامنے جس سے نبی کی شان و عظمت گھٹے اور خدا کی قسم کھٹانا نہ بڑانا نہ تمہارے ہاتھ نہ ہمارے ہاتھ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لئے ایسا انتظام فرما دیا کہ اللہ فرمالا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَة اے محبوب اللہ نے آپ کو درجوں بلند کر دی کتنا بلند کیا درجوں بلند وہ کتنے درجیں بلند ہوئے یہ بلند کرنے والا رب جانتا ہے بلند ہونے والے مصطفیٰ جانتے ہیں ہم تو بس عالی حضرت کی زبان میں یہی کہنے والے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسابہ آرش پہ اُڑتا ہے پھرے رات ہے مصطفیٰ جانے رحمت بلا بھو سلام شمع عبض میں ہدایت پہ لاکھ سلام